ٹوڈے وی ویل ڈسکس آباو ڈا گیسٹرک ایسیڈ آر ایچ سی ایل سکریشن سب سے پہلے ہم اس کے کن کن چیزیں انہیں سٹومیلیٹ کرتی ہیں گیسٹرک ایسیڈ کو سکریشن کو اس سے پہلے ہم سٹمک کی تھوڑی سی انیٹمی کا ویو لے لیں سٹمک چار حصہ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے انیٹمی کے لیے کارڈیا، فندس اور میجر پورشن باڈی یہ والا اور یہ والا پورشن سارا انٹرم اب جو باڈی اس میں ابنڈنٹلی دو قسم کے سیل ہوتے ہیں پرائیٹل سیلز اور چیف سیلز اس کے بعد انٹرم میں میوکس سیلز، جی سیلز اور ڈی سیلز اب ہم دوبارہ باڈی کے سیلز کو ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں باڈی میں دو قسم کے سیل ہیں پرائیٹل سیلز اور چیف سیلز جب بھی ویگل سٹومیلیشن ہوتی ہے پیرہ سمپتیٹک سٹومیلیشن ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سیٹائل کونین ڈریکٹلی ایکٹ کرتی ہے اس سیٹائل کونین پرائیٹل سیلز پہ پرائیٹل سیلز پہ ایم تھری ریسپٹر ہیں ایم تھری ریسپٹر پہ جا کے یہ ایکٹ کرے گی اور ڈریکٹ ایچ سیل کی پروڈکشن سکریشن کو بڑھائے گی انڈریکٹ پاتھوے یہ ہے کہ ویگل سٹومیلیشن نے گیسٹرن ریلیزنگ پیپٹائیڈ ریلیز کرنا ہے اس نے جی سیلز پہ جا کے ایکٹ کرنا ہے جی سیلز یہ انڈریکٹ پاتھوے اب انڈریکٹ پاتھوے پہ آگے دو اور چیزیں کہ یہ ڈریکٹلی گیسٹرن جا کے کولی سسٹوکائن بی ریسپٹر ہوتے ہیں پرائیٹل سیلز پہ ان پہ جا کے ایکٹ کرے گی اور ڈریکٹ ایچ سیل کی پروڈکشن کو بڑھائے گی اور جو اہم اس انڈریکٹ پاتھوے کا اہم حصہ ہے وہ ہے انٹیرو کرومفن لائک سیلز گیسٹرن انٹیرو کرومفن لائک سیلز پہ جا کے ایکٹ کرتا ہے وہاں سے انہوں نے ہسٹامین ریلیز کرانی ہوتی ہے اور ہسٹامین پرائیٹل سیلز پہ جا کے ایکٹ کرتے ہیں اور اسیل کی پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں پرائیٹل سیلز سے ایک اور چیز سکریٹ کرتے ہیں اسے انٹرانزک فیکٹر کہتے ہیں انٹرانزک فیکٹر بنیادی طور پہ وائٹمن بی ٹویلپ کی بائنڈنگ پروٹین ہے اور جب اسے بائنڈ کرتے ہیں ٹرمینل آئلم پہ وائٹمن بی ٹویلپ کی اپٹیک ہوتی ہے باڈی میں ایک اور قسم کے سیلز ہیں چیف سیلز جو کہ پیپسینو جن سکریٹ کرتے ہیں پیپسینو جن ایک انیکٹیو انزائم ہے جو کہ ایکٹیو ہوتا ہے پیپسین میں جب سٹمک کی پی ایچ ایسڈک ہو جاتی ہے اب ہم انٹرم کے سیلز کو ڈسکرز کر لیں انٹرم میں میوکس سیلز ہیں میوکس سیلز نے میوکس سکریٹ کرنی ہوتی ہے اور بائی کاربونیٹ سکریٹ کرنی ہے جو کہ ایسڈک کو نیوٹرلائز کرتا ہے پروٹیکٹیو فیکٹر ہوتا ہے پرونٹ کرتا ہے گیسٹک السر کی فارمیشن کو دوسرے سیلز سمیٹو سٹیٹن ڈی سیلز سے سمیٹو سٹیٹن ریلیز کرتا ہے یہ سب چیزوں کو انیبٹ کر دیتا ہے مطلب یہ پیرائٹل سیلز سے ہر چیز کو مطلب انیبٹ کر دیتا ہے ایسیل وغیرہ کو اب ہم تھوڑا سا ڈیوڈینم کے کچھ سیلز کو ڈسکرس کریں ڈیوڈینم میں جب کیونکہ جو سٹمک میں فوڈ ہے وہ ایسڈک اس کی پی ایچ ہے جب یہ آتی ہیں ڈیوڈینم میں ڈیوڈینم کے انزائم میں ورک کرنا ہوتا ہے الکلائن پی ایچ پہ تو یہ سارے کچھ جو پیچھے سے سٹمک میں سیکریشن سٹمک میں جو سیکریشن ہو رہی ہوتی ہے سیل کی اس کو انیبٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی پی ایچ کم ہو جو فوڈ آئی ڈیوڈینم میں اب ان میں آئی سیلز انہوں نے کولی سسٹوکائن کے دو تین فنکشن ہے انہوں نے گال بلیڈر پہ جا کے گال بلیڈر کے کنٹریکشن کروانی ہوتی ہے اور فنسٹر اور ڈائی وغیرہ اس کی ریلکسیشن کروانی ہوتی ہے اور گیسٹنگ ایمپٹنگ کو میں انیبٹ کرتے ہیں دوسرا ایس سیلز ہے یہ سکریٹن ریلیز کرتے ہیں اور کیسل جی آئی پی یہ بھی دونوں سکریٹن اور جی آئی پی یہ بھی انیبٹ کرتے ہیں گیسٹک ایسٹڈ کی سکریشن کو اس کے بعد اس کے بعد ایک اہم پروسٹا گلنڈن پروسٹا گلنڈن بھی پرائیٹل سیلز لے ایچ سیل کی سکریشن کو کم کرواتے ہیں میکنیزم آف ایچ سیل پروڈکشن بائی پرائیٹل سیل دنیا دور پہ کاربن ڈائیک سیل نے پرائیٹل سیلز کے اندر واٹر سے ریکٹ کرنا تھا کیٹلائزڈ بائی ہوتا ہے کاربنیک انہائیڈریز انزائم سے کاربونیک ایسٹڈ بنتا ہے یہی کاربونیک ایسٹڈ پھر سپلٹ ہوتا ہے بائی کاربونیٹ آئین اور ہائیڈروجن آئین میں ہائیڈروجن آئین نے پرائیمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے تھرو ہائیڈروجن پوٹاشیوم ایٹی پیز کے تھرو ہائیڈ اگینس دہ کنسنٹریشن گریڈین لیومن آف دہ سٹمک میں جانا ہوتا ہے اس کے ساتھ کلورائیڈ بھی سکریٹ ہو جاتا ہے لیومن میں اور یہاں پہ مل کے لیومن میں یہ ایسٹیل بناتے ہیں اب یہ تو لیومن والی سائیڈ اسٹمک والی سائیڈ دوسری سائیڈ اس کی بلڈ والی سائیڈ یہ وینس بلڈ ہے اب وینس بلڈ پہ دو قسم کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں کلورائیڈ بائیکاربونیٹ ایک سین دوسری پرائیم ایکٹیو ٹرانسپورٹ سوڈیم اور پوٹاشیوم ایٹی پیز اب کیونکہ اب یہ والا بائیکاربونیٹ بلڈ کی طرف جا رہا ہے اور یہ کلورائیڈ اندر آ رہا ہے جب یہ بائیکاربونیٹ بلڈ میں آتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بلڈ کی پی اچ بڑھتی جا رہی ہے اب پرائیٹر سیلز دو کام کر رہا ہے ایک تو لیومن والی پی اچ کو کم کر رہا ہے بلڈ والی پی اچ کو بڑھائی جا رہا ہے وینس پی اچ کو اب اس کی وجہ سے کیونکہ جو سٹمک کی پی اچ ہے تو ایسی ڈیک ہوتی ہے اور جب سٹمک سے فوڈ نے ڈیوڈینم کی طرف آنا ہوتا ہے تو اس میں ہائیڈروجن آئین کی کنٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اور ہائیڈروجن آئین سٹومیلنٹ ہے پینکریاتک سیکریشن آف بائیکاربونیٹ کے لیے اور مثال کی طرف یہاں پہ کلینیکل پوائنٹ ڈسکس کر لیں وومیٹنگ جب ہوتی ہے وومیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گیسٹک ایسیڈ زیادہ ہوتا ہے مطلب اس میں گیسٹک ایسیڈ اس کا لاؤس ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس ہائیڈروجن آئین کا لاؤس ہو رہا ہے اب کیا ہوگا کہ جو سٹومیلنٹ تھا بائیکاربونیٹ سیکریشن کا یہ کبھی ڈیوڈینم میں نہ آیا آئے گا نہیں کہ وومنٹینگ جب کھانسیڈریشن کم ہو جائے گی اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پینکراتک بائیکاربونیٹک سیکریشن کم ہو جائے گی اور یہ وینس بلڈ میں ہی رہے گا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا وومنٹینگ اس وجہ سے میٹابول کلکلوسیز کراتی ہے اسی یہ اس کا میکنزم ایکشن ہے کہ وومنٹینگ کیسے میٹابولکل کلکلوسیز کراتی ہے میکنزم آف ایکشن Ralph đرگس which decrease the HCL production یہ سپر ہائیل ٹوائنٹس ہیں فور ایسی پی ایس اینڈ یو سیمیلی اب مثال جو سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ویگل سٹومیلی شنتے ویگل نے اسی ٹائل کو لین ریلیز کرنا ہوتا ہے ایم تھری ریسپٹر پہ اور سیڈا ہی اسے جی کے وائی سے آئی پی کے آئی پی تھری اور کیلشیم کے تھوہ ہائیڈروجن پوٹاشیم ایٹی پی ایس کے تھوہ یہ پروڈکشن کو انکریز کرے گی اب کون سی ڈرگز ہیں جو اس پہ ایٹروپین بلوگ کرتی ہے ایم تھری ریسپٹر کو اب جب بھی ایٹروپین دے گئے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ایچ سی ال کے پروڈکشن کم ہو جائے گی دوسرا ہم نے یہ تو ڈریکٹ ایکشن تھا ویگل نرف کی سٹومیلیشن سے یہ ایٹروپین صرف اور صرف ڈریکٹ ایکشن سا جو ویگل نرف اس کو انیبٹ کرے گی لیکن جو اس کا انڈریکٹ ایکشن کیا تھا کہ یہ جی سیلز پہ جا کے ایکٹ کرے گی جی سیلز سے گیسٹرین کو ریلیز کرائے گی اور گیسٹرین کولیسسٹوکائن بی ریسپٹر پہ جا کے ایکٹ کریں گے اور پھر ایسی ال کے پروڈکشن کو انڈریکٹ ایکٹ میں یہ بھی تھا کہ گیسٹرین نے جا کے اس والی گیسٹرین نے انٹرلوکیومیفن لائک سیلز پہ جا کے ایکٹ کرنا ہے اور ہسٹامین کی پروڈکشن زیادہ کر دی نہیں ہے اور اس ٹامین ایچ ٹو ریسپٹر پہ جا کے ایکٹ کرنا ہے اور وہ کونسی ڈرگ ہیں جو ایچ ٹو ریسپٹر بلوکر اسمیٹیڈین وغیرہ یہ بھی ہائی ایلڈ پوائنٹ ایٹروپین کا کیا میکنزم ایکشن ہے اس کے بعد اور دوسرا یہ کہ جو ہے پروٹون پمپ ہینیل بیٹر سپر ہائی ایلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ کس چیز پہ جا کہ یہ اس ہائیڈروجن پوٹاشیوم ایٹی پیز پمپ جو پرائیمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے اس کو انیبٹ کرتی ہے اب دوسرے ہمارے پاس یہ کہ ڈی سیلز جو کہ انٹرم پہ تیس مرٹسنین ان کے بھی دو ایکشن ہے ایک یہ ڈریکٹلی ایکٹ کرتی ہے پرائیٹر سیلز پہ اور انیبٹ کر دیتی ہے ایچ سیل کی پروٹیکشن کو انڈریکٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ہسٹامین ہسٹامین اور گیسٹرین کی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہے اور اس کے وجہ سے بھی ایچ سیل کا پروڈکشن جو کم ہو جاتی ہے پروسٹا گلینڈن پروسٹا گلینڈن ڈریکٹلی پرائیٹر سیلز پہ ایکٹ کرے گا اور ایچ سیل کی پروڈکشن کو کم کرے گا دوسرا اس کا ایک اور ایکشن ہے یہ موکس پروڈکشن کو زیادہ کرے گا جو کہ ایک پروٹیکٹیو بائی کارمنٹ کی پروڈکشن کو پروسٹا گلینڈن زیادہ کرے گا تو یہ بڑا ہائیلڈ ڈائیگرام ہے تو اس کو تھوڑا دھیان سے فارمیشن اور سیکریشن آف سلائیو یہ ایک سلائیوڑی گلینڈ کا سٹکچر ہے جو کنسٹ ہوتا ہے ایسینس جو کہ ایسینار سیل سے بناتا ہے اور ڈکٹ جو کہ ڈکٹل سیل سے بناتا ہے بنیادی طور پر انیشل سیکریشن یہاں پہ ایسینار سیلز کرتے ہیں جو سیمیلر ہوتی ہے پلازما کی طرح جی اس کے بعد اس کی موڈیفکیشن ہوتی ہے ڈکٹل سیلز میں ڈکٹل سیلز کی کچھ کریکٹریسٹی ہیں ڈکٹل سیلز ریلیوٹیولی ایمپرمییبل ہے ڈو وارٹر کا اس کا مطلب ہے کہ پانی بہت کم اوبزورب ہوگا دوسرا یہ اس کی کریکٹریسٹی ہے یہ پوٹاشیوم اور بائی کاربونیٹ کی سیکریشن ہوتی ہے ڈکٹل سیلز میں اور ری اوبزورب کراتا ہے سوڈیم اور کلورائیڈ کا یہ سکریٹ ہوا تسلائے گا جو کہ پلازما لائک کمپوزیشن تھی جب آکے ڈکٹل سیلز جو کہ موڈیفائی کرائیں گے اس کو اور انہوں نے پھر اس میں کیا کرنا ہے کہ کیونکہ اس نے سکریٹ کرنا ہے پوٹاشیوم اور بائی کاربونیٹ تو ان میں پوٹاشیوم بائی کاربونیٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی جائے گی جبکہ ری اوبزوربشن ہوتی جائے گی سوڈیم کلورائیڈ گی اور دوسرا کیونکہ اس نے واتر کو بھی ری اوبزورب نہیں کرنا تھا تو یہ ایک آئیسو ٹون کی بجائے ہائپوٹانک سولوشن ہو جائے گا دوسرا یہ سارا ڈکٹل سیل اور ایسینار سیل یہ سراؤنڈڈ بائی ہوتے ہیں کہ مایو اپیتیویل سیل جو کہ جب بھی یہ سلائیوری گلینڈ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو یہ کنٹیکٹ کرتے ہیں اور سلائیوہ کو ایجکٹ کرتے ہیں ماؤت میں اب ثری پیرز سلائیوری گلینڈ ہیں جن میں مارپس پروٹٹ سممینڈیبلر اور سبلنگ پروٹٹ سب سے بڑا گلینڈ ہے جو کہ آلموست سیونٹی پرچن سلائیور پروڈکشن کرواتا ہے سممینڈیبلر ٹونٹی فائی پرچن اور سبلنگ پروڈکشن تھوڑی سی مطلب بجو کرواتا ہے سلائیوری پروڈکشن اب ڈکٹل سیل اور ایسینال سیل پہ ایسینال سیل پہ مسکرینک ریسپٹر اور بیٹا ریسپٹر ہوتے ہیں اور ڈکٹل سیل پہ بھی مسکرینک ریسپٹر اور بیٹا ریسپٹر ہوتے ہیں ایفیکٹ اور فلوریٹ کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے سلائیوری کمپرگزیشن پہ اب اگر مثال کے طور پہ فلوریٹ زیادہ ہے تو یہاں پہ سلائیوری زیادہ سپیڈ سے جانا ہے تو اس کے لئے لیس کنٹیک ٹائم ہوگا کہ سوڈیم اور کلورائیڈ کو ابزور کرے اور سکریٹ کرے بائی کاربونیٹ اور پٹاشیوم کو یہ والا اب دوسرا اگر مثال کے طور پہ جو فلوریٹ ہے وہ سلو ہے فلوریٹ جب سلو گا کہ زیادہ کنٹیک ٹائم آویلیبل ہوگا انوالی اپی تھیلیم کو اب وہ زیادہ ہی اپزور کریں گی سوڈیم اور کلورائیڈ کو اور زیادہ سکریٹ کریں گی پٹاشیوم کو تو جب فلوریٹ لو ہوگا تو جو سلائیوریٹ میں زیادہ کنٹیک ہوگا پٹاشیوم اور جب فلوریٹ ہائی ہوگا تو وہ سیمیلر ہوگا پلازما کی طرح دوسرا ایک ایلڈو سٹیرون کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ایلڈو سٹیرون ڈکٹل سیلز پہ ایکٹ کرتا ہے اور سوڈیم کی ایبزرپشن کو زیادہ کرواتا ہے سکریٹ کو بھی زیادہ کرواتا سوڈیم کی ایبزرپشن زیادہ کروائے پوٹاسیوم کی سکریشن زیادہ کرائے گا تو اب جو سلائیو ہوگا اس میں پوٹاسیوم کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ سلائیو ڈکٹل سل یا ڈکٹ ہیں سلائیوری گلینڈ کی یہ ریلیٹیو ایمپرمی ہوتی ہیں اس وجہ سے جو سلائیو ہے انکریاتک سکریشن ہے وہ آئیسو ٹونک ہوتی ہیں جبکہ سلائیوری سکریشن وہ ہائیپو ٹونک ہوتی ہیں ریگولیشن آف سلائیور بیسکلی آئیٹونومک نروس سسٹم کے تھو ہوتی ہے اور جس میں امپورٹن رول پیرا سمپتیٹک نروس سسٹم کا ہے جب بھی پیرا سمپتیٹک نروس سسٹم ستملیٹ ہوگا سپوز سمیل آف فوج سے تو اس سے پیرا سمپتیٹک نروس اسی ٹائل کولین ریلیز کریں گی جو کہ نیرو ٹرانس منٹر مسکرین ریسیپٹر پر جا کے جو کہ ایپی ایسی نار اور ڈکٹر سیلز پر موجود ہیں وہ پر جگہ اکٹیویٹ کرے گا اور سیکنڈری میسینجر سسٹم کو اکٹیویٹ کرے گا جو کہ آئی پی ٹری اور کیلشیم میں اس طرح سلایوی کی سکریشن اور پروڈکشن بڑھ جائے گی دوسرا ہمارے پاس سمپتیٹک سسٹم اس کا کوئی خاصا رول نہیں ہے پر نور اپی نیرو ریلیز کریں گے اور بیٹا ریسیپٹر پہ جا کے اکٹ کرے گا اور سیکنڈری میسینجر سیکلی کی ایمپی اس طرح سرائے سرائے سکریشن کو ثوڑا سا بڑھ دوسرا پرس سمپتیٹک دو نرف امپورٹنٹ ہے جو سلائیوی سکریشن کرواتی ہیں پرس سمپتیٹک فائیور ہیں وہ دوسرا وہ چیزیں جو پرس سمپتیٹک سسٹم کو انہیبیٹ کرتی ہیں سلائیوی پردیکشن اور سکریشن کو کریں گے جنہ میں ڈی ہائیوریشن ہے پھر سلیپ اور انٹیکول نرجک ڈرگز لائک ایٹروپین ایٹروپین ڈرائی ماہوٹ اسی وجہ سے کراتی کیونکہ وہ مسکرینک ریسپٹر سمپتیٹک سسٹم کو سٹرملیٹ کرتی ہیں تو سلائیوری پردیکشن اور سکریشن سادہ ہو جاتی ہے پینکریاتک پینکریاز میں بتا کہ یہ ڈیول گلینڈ ہیں انڈوکرائن گلینڈ بھی اور ایگزوکرائن گلینڈ بھی یہ ایک ایگزوکرائن گلینڈ آف پینکریاز کی ایک رفسی ڈائیگرام ہے جس میں یہ اس کا اسینا ہے اور یہ اس کے ڈکٹ ہیں بیزیکلی اسینا سیلز انیشل سکریشن آف پینکریاز سکریٹ کرتے ہیں پینکریاتک جوز کی جس میں انزائیمیٹک پورشن اسینا سیلز نے مینی طور پر سکریٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے جو اس سکریشن انیشل سکریشن کی موڈیفیکیشن جو ڈکٹ سیلز جو کہ ڈکٹل سیلز سے بنی ہوتے ڈکٹ سیلز نے موڈیفائی کرنا تو یہاں پہ کلورائیڈ بائی کلورائیڈ اور بائی کاربونیٹ ایکسچینجر ہوتا ہے جس نے کلورائیڈ کو ابزور کرنا ہوتا ہے اور بائی کاربونیٹ کو لیومن میں سکریٹ سے ریلیز ہوتا ہے یہ ڈکٹل سیلز پہ جا کرتا ہے اس کی بائی کاربونیٹ سکریشن اور کلورائیڈ ابزورپشن کو زیادہ کروائے گا اس والے چیز کو اور دوسرا ہمارے پاس کو لیومن ریلیز ہوتا ہے اس نے بھی ایسینار سیلز پہ ایکٹ کرنا ہے اور ایسیٹائل سکریشن اس کو زیادہ کرنا ہوتا ہے مائنر رول ان کا ڈکٹل سیلز پہ بھی ہوتا لیکن ہم مین رول کی بات کر رہے ہیں کہ یہ مین رول ہے ٹھیک ہے یہ پینکریاتک اگزوکرین گلینڈ کا ایک ہم نے سٹکچر ڈسکس پینکریاتک ڈکٹ ہے یہ پرمی ایبل آئیسو ٹونک ہوتی ہیں کیونکہ یہ ڈکٹ پرمی ایبل ٹو واتر ہے موڈیفکیشن پینکریاتک سکریشن بی ڈکٹل سلز یہ کیسے ہوتی ہے بنیادی طور پہ کاربن ڈیک سائیڈ نے واتر سریکٹ کرنا کٹیلائز ہونا کاربن انہر وائی انزائم اس نے کاربونک ایسر بنا دینا ہے پھر اس کاربونک ایسر نے اس انزائم نے اس ریکشن کٹیلائز کرنا فدر اس نے سپلٹ ہو جانا بائی کاربن آئین میں اور ہائیڈروجن آئین میں یہ ہائیڈروجن کلورائیڈ بائی کاربن ایک سینجر کی ثرو لیومن میں سکریٹ آؤٹ ہو جانا بائی ایف ٹی آر سیسٹک فائبروس ٹانس میمبرین کنڈکٹن ریگولیٹر بھی بولتے ہیں اس کی وجہ سے کلورائیڈ موو آؤٹ نہیں ہو پاتی سیل کے اندر انٹرابٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو میوکس وغیرہ وہ تھک ہو جاتی ہے اور یہ ملٹیپل چیزیں اس میں ہوتی ہیں پینکریاتک انزائم سکریشن مال اگراتی یہ اس کی یہاں پہ کلینکل سگنیفکنس تھی اور یہ موڈیفکیشن کیسے کرتے ہیں ڈکٹل سیلز بنیادی طور پہ بائیک لیمن میں زیادہ کنسٹریشن جو پینکریاتک سکریشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنسٹریشن بائیک کاربونیٹ کی ہوتی ہے بقائے اس میں دوسرے آئین سوڈیم اور پوٹاشیم سیم کنسٹریشن ہوتی جو پلازمہ میں ہوتی ہے پینکریاتک سکریشن میں